اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں نو مئی توڑ پھوڑ کیس بانی پی ٹی آئی اصد عمر فیصل جاوید بری ہو گئے ہیں جیوڈیشل میجسٹریٹ کا بریت کی درخواستے منظور کرنے کا فیصلہ جاری اسلام آباد سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں جہاں مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائے جا سکتی ہے ایسا کہنا تھا جج محمد بشیر کا مزید تفصیلہ جانیں گے علی شیر سے جی علی شیر آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ ایک اہم مقدمہ تھا اور اس میں بانی پی ٹی آئی اصد عمر فیصل جاوید اور دیگر جو تھے ان پر یہ مقدمہ کیا گیا تھا دھانا ترنول کے علاقے میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اور اس میں جیوڈیشل میجسٹریٹ محمد شبیر جو ہیں انہوں نے بریت کی درخواستے منظور کرتے ہوئے بانی کرمین پی ٹی آئی اصد عمر فیصل جاوید جو ہیں ان کو بری کر دیا ہے اور ان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ملزمان کی جانب سے ایک دو سو اکیاس کے تحت الگ الگ جو بریت کی درخواستیں ہیں ان کو منظور کیا جاتا ہے اس طرح یہ جو بی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان میں ان کو جو ہے وہ بریت ملی ہے اس میں قرم شہزاد نواز جو حالی میں استحقام پاکستان پارٹی اور مسلمی جنون کے مشترکہ و مجوار کا طور پر اسلامباز سے کامیاب ہوئے ہیں ایمن نے ان کو بھی بری کیا گیا ہے علی نواز آوان جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی ان کو بری کیا گیا ہے عابد حسین زہیر خان اور دیگر ملزمان جو ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ڈیپٹی بیورو چیف علی شیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے